اسلام علیکم ایک نئے ویلوگ میں خوش آمدید میرا نام کامران یوسف ہے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس مل سکیں انٹرنیشنل ریلیشنز فارن پولیسی اور ریجن کے جو ایشیوز ہیں ریجن کی اگر آپ بات کریں تو آج کابل میں ایک اہم کانفرنس ہوئی جس میں جو افغانستان کے ایمیجیٹ نیبرز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو عام ممالک ہیں انہوں نے اس کانفرنس میں شرکت کی کل بھی جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ ایک ریجنل کانٹیکٹ گروپ جو ہے وہ موسکو فارمٹ کے تحت جو پچھلے سال سپٹیمبر میں روس میں ایک میٹنگ ہوئی تھی ایران کے کہنے کے اوپر یہ ریجنل کانٹیکٹ گروپ اسٹیبلش کیا گیا تھا اس میں پاکستان ایران روس چین اور اس کے علاوہ جو سینٹرل ایشن سٹیٹس ہیں وہ ممالک شامل تھے تو آج اس کا جو اجلاس ہے وہ کابل میں ہوا اور اس کو چیر کیا جو افغانستان کے ابوری وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی انٹریسٹنگلی اگر اس کانفرنس میں دیکھیں تو جہاں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کی نمائندگی کس نے کی لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ جو پاکستان کے خصوصی نمائندے ہیں برائے افغانستان امبیسٹر آصف دورانی وہ کابل نہیں گئے وہ کیوں نہیں گئے یہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا لیکن اس کانفرنس میں جو روس ایران اور اس کے ساتھ چین ان کے جو سپیشل انوائز ہیں ان افغانستان انہوں نے شرکت کی جو سینٹرل ایشن جو ریاستوں کے علاوہ اس میں ترکی کے وہاں پہ جو ہیڈ اف ڈیپلومیٹک مشن ہے انڈونیشیا کے ہیڈ اف ڈیپلومیٹک مشن ہے انہوں نے شرکت کی اور مور امپورٹنٹلی افغان طالبان نے آہ بھارت کی وہاں پر جو ریپیزنٹیشن ہے دو کہ آہ بھارت تو کہتا ہے کہ وہاں پر ان کا کوئی ڈیپلومیٹ اس وقت بھارتی ایمبیسی میں آہ کابل میں نہیں ہے آہ لیکن آہ جو آہ افغان طالبان آہ کا جو میڈیا اور وہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ وہاں کے جو ہیڈ اف ڈیپلومیٹک مشن ہے ان کو نازم اللہمور کہہ رہے ہیں چارج ڈی اف ایر ہیں انہوں نے آہ اس کانفرنس میں آہ باقیرہ طور پر آہ شرکت کی ہے اب اس میں جو سب سے اہم پہلو ہے آہ یقینی طور پر اس وقت جو پاکستان اور افغانستان اور افغان طالبان کے درمیان تعلقات کی نویت ہے آہ 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 ایوری بڈی نوز کے اس وقت آہ تعلقات جو ہیں انتائی کشیدہ ہیں اس کی نیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بہت دفعہ اس پلیٹ فارم کے اوپر میں نے آہ تمام باتوں کو ہائی لائٹ کیا ہے آہ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آہ ایٹ اپیئرز کے آہ جو افغان طالبان ہیں آہ وہ بھی بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پاکستان کی آہ چھیڑ کیا ہے آہ اور ان کو پتا ہے اور عام طور پر ظاہر ہے کہ ڈیپلومیسی کے اندر بھی کچھ سٹل میسیجز ہوتے ہیں جو پیغامات ہوتے ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں اور ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو آہ بھارت اور افغان طالبان کے کبھی بھی آپس میں تعلقات نہیں رہے آہ ایون کے جب آہ فارمہ سوویر یونین نے آہ افغانستان کے اوپر آہ قبضہ کیا جو مجاہدین تھے یا بعد میں پھر آہ جو طالبان کی حکومت بھی آئی آہ پہلا جو ان کا دور تھا پلین ہائی جیکنگ کا کیس بھی ہوا تو کبھی بھی آہ بھارت اور افغان طالبان کے درمیان اس طرح سے رابطہ نہیں رہا کیونکہ بھارت جو ہے افغان طالبان کو آہ پاکستان کی ایک پروکسی سمجھتا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ جس طرح کی ان کی پولیسیز ہیں وہ بھارت کی سلامتی کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے آہ افغان طالبان اور اس کے اندر پھر جو حکانی نیٹورک ہے ماضی میں آہ بھارت ان پر الزام بھی آیت کرتا آئے کہ آہ ان کے جو سیکیورٹی انٹریسٹ ہیں خاص کر کے افغانستان کے اندر ان کو بھی آہ افغان طالبان through حکانی نیٹورک نشانہ بناتے رہے ہیں آہ لیکن آہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتا انٹرنیشنل ریلیشنز میں کہتے ہیں نا کہ جو مفادات ہوتے ہیں وہ مستقل ہوتے ہیں آہ باقی آہ جو دشمنی ہے یا دوستی ہے وہ آرزی ہوتی ہے تو آہ اس کانفرنس میں جو سب سے امپورٹنٹ آئی تنگ ایک ہائی لائٹ ہے جو بتانا بہت آپ کو ضروری ہے کہ آہ بھارت کے نمائندے نے تو شرکت کی آہ آبیسلی آہ ریجن کا وہ ایک اہم ملک ہے آہ افغان طالبان نے ان کو انوائٹ کیا لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ آہ جو بھارت کے نمائندے نے اس کانفرنس کے اندر جو بھی بات چیت کی آہ اس کو کافی حد تک جو افغان طالبان کی جو حکومت ہے افغان طالبان کی جو فورن منسٹری ہے وہ آہ اس کو ایکٹیولی پرموٹ بھی کر رہی ہے اور میں آپ کے سامنے آہ ایک آہ جو ٹویٹ یا جو ایکس ہے آپ جیسے کہتے ہیں فارملی آہ جو ٹویٹر تھا آہ جو آہ کیا اس میں آہ ان کے حافظ زیا احمد ہے یہ ڈیپٹی آہ سپوکس پرسن ہے جو افغان طالبان کی وزارت خارجہ ہے اور آہ انہوں نے آہ ایک آہ ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں انہوں بنیادی طور پر جو آہ بھارت کے ریپریزنٹیٹیو نے اس کانفرنس میں بات کی اس کا ایک رکس انہوں نے پیش کیا وہ میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں انہوں نے اپنے اس ٹویٹ میں یہ کہا کہ آہ انڈیا ایکٹیولی ٹیکس پارٹ ان انٹرنیشنل اینڈیجنل انیشیئیٹیوز ریگارڈنگ افغانستان ان سپورٹس ایوری ایفٹ لیڈنگ ٹو سٹیبلیٹی اینڈ ڈیولپمنٹ اف پاکستان آہ وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ انڈیا کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں انہوں نے آہ اس کانفرنس کے اندر یہ بات کیا اور یہ ٹویٹ کون کر رہا ہے حافظ یا احمد جو ڈیپٹی آہ سپوکس پرسن ہے آہ ان کی آہ جو وزارتے خارج ہیں اور مور امپورٹنٹلی جو ان کے مین ترجمان ہیں آہ عبدالکہار بلخی انہوں نے اس کو ری ٹویٹ بھی کیا اور آہ اس ٹویٹ کے ساتھ انہوں نے آہ جو آہ بھارت کا جو وفت ہے اس کانفرنس میں شرکت شرکت کر رہا تھا اس کا ایمج بھی آہ وہاں پر انہوں نے دکھایا اب میں نے کافی اس کی حوالے سے ریسرچ کی کہ ظاہر ہے کہ آہ افغان طالبان جو ہیں وہاں پر وہ کانفرنس کو ہوسٹ کر رہے ہیں تو کیا انہوں نے جو باقی آہ ڈیلیگیٹس تھے وہاں پر ان کو بھی اسی طرح سے پروموٹ کیا اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کی طرف سے جو پاکستان کے خصوصی نمائندے ہیں براہ افغانستان آصف دورانی انہوں نے اس میں شرکت نہیں کی اور جو مجھے دفتر خارجہ کے ذرائع نے بتایا کہ انہوں نے جانا تو تھا لیکن آہ ان کی طبیعت ناساز ہے آہ ان کو کوویڈ ہے جس کی وجہ سے وہ کابل نہیں جا سکے اور آہ ان کی جگہ پر جو پاکستان کی نمائندی ہے نمائندگی ہے وہاں پر آہ جو چارج ڈی افیر ہیں آہ پاکستان کے آہ وہاں پر صفارت خانے میں انہوں نے وہاں پر ان کو پاکستان کو ریپریزنٹ کیا تو ایپورٹنٹلی جو میں نے آہ تمام جو ریسرچ کی کہ کیا کسی اور آہ بھی آہ جو ڈیلیگیٹ کو یا وہاں پہ جو باتیں کی کسی نے آہ اس کو بھی افغان طالبان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے آہ وزارت خارجہ کا انہوں نے پرموٹ کیا تو آہ سوائے امیر خان متقی کے اور ایک انڈونیشیا کے جو ریپریزنٹیٹیو تھے آہ ان کے بیان کے علاوہ باقی کسی بھی ملک آہ کے جو نمائندے وہاں پہ شریک تھے اس کے بیان کو آہ اس طریقے سے وہاں پر پروجیکٹ نہیں کیا جو وہاں کی آہ جو آہ افغان آہ فورن منسٹری ہے تو انٹریسٹنگلی آہ جو آہ افغانستان کی فورن منسٹری ہے انہوں نے آہ اگر کسی کا انتخاب کیا کہ آہ کہ ان کی سٹیٹمنٹ کو تو وہ بھارت کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں انہی کے آہ جو جو خطاب تھا کانفرنس کے اندر اس کا انہوں نے آہ ان کو چوز کیا کہ وہ اپنے پویٹر ہینڈل سے اس کو بغیرہ طور پر پروجیکٹ کریں اور پھر ان کے جو مین ترجمان ہیں انہوں نے بھی اس کو آہ ری پوسٹ کیا یا ری ٹویٹ کیا اب یہ آہ اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے آہ 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 یو کین سیفلی ڈراؤ دا کنکلوشن کہ اس وقت جو پاکستان کے ساتھ افغان طالبان کی تعلقات کی نویت ہے حالیہ جو آرمی شیف کا جو سٹیٹمنٹ بھی تھا اس پر بھی کافی آہ ایک تناؤ ہے بڑے غم غصے میں ہیں افغان طالبان تو وہ آہ لگتا یہ ہے کہ آہ آہ آپ کہہ کہہ سکتے کہ ایک deliberate effort پاکستان کو ایک message convey کر رہے ہیں because they understand کہ پاکستان آہ ہمیشہ سے آہ بھارت کے رول کے حوالے سے افغانستان آہ میں جو بھی اس کا رہا ہے آہ بڑا اس کو concern رہا ہے اور آہ افغان طالبان کا آہ بھارت آہ کے حوالے سے آہ ان کی statements کو promote کرنا it is a clear message آہ فر پاکستان آہ کے آہ اگر آپ ہمارے ساتھ ایسا کریں گے تو پھر we are uh independent to آہ make our own choices uh importantly جو آہ وہاں پر آہ بھارتی وفت تھا آہ they also understand کہ اس وقت پاکستان اور افغانستان میں تعلقات کی کیا نویت ہے and they are also apparently taking full advantage of that تو آہ انہوں نے جو خطاب کیا ان کے نمائندے نے انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان اور آہ جو بھارت کے آہ تاریخی اور historic relationship ہیں اور آہ انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا کہ آہ بھارت جو ہے وہ دلچسپی رکھتا ہے کہ افغانستان کی ترقی میں development میں اپنا حصہ ڈالے through چاہ بہار پورٹ again this is important reference آہ کیونکہ آپ کو بتایا کہ پاکستان اور بھارت میں آہ obviously آہ long standing issues ہونے کی وجہ سے آہ پاکستان نے کبھی بھی آہ بھارت کو اجازت نہیں دی کہ وہ آہ سڑک کے رستے یا through واگا جو ہے آہ وہ آہ افغانستان کے ساتھ trade کر سکے یا آہ central بھارت جو ہے پاکستان کے رستے آہ اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ افغانستان یا central Asia نہیں بھیج سکتا اسی لیے آہ وہ ایران کی جو چاب ہار پورٹ ہے اس کو develop کر رہے ہیں تو یہ interesting ہے آہ دونوں آہ جو یہ developments ہیں کہ آہ جو افغان طالبان کی وزارت خارجہ ہے اس کا آہ بھارتی آہ جو representative ہیں اس کے بیان کو promote کرنا پھر آہ جو آہ بھارت کے جو representative تھے آہ ان کا ذکر کرنا historic جو relationship between the two countries اور چاہ بہار پورٹ کا that clearly indicates کہ at least it appears کہ ایک طرف جب پاکستان اور افغان طالبان کی تعلقات خراب ہیں تو دوسری طرف بھارت اور افغان طالبان کے درمیان آہستہ آہستہ آپ کو تعلقات میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہتری نظر آ رہی ہے تو this is very significant meanwhile جو آہ اس conference کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اگلے ماہ آہ ایک یو این کی conference ہو رہی ہے دوہا میں جس میں اب تک کی افغانستان افغان طالبان کی جو کار کردگی ہے اس کو review کیا جائے گا تو افغان طالبان اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو خطے کے ممالک ہیں ان کو on board لیا جائے اور ان کو convince کیا جائے کہ آہ وہ آہ افغانستان آہ یا افغان طالبان کی جو حکومت ہے اس کو آہ recognize کروانے میں اپنا role play کریں جو امیر خان متقی نے وہاں پر خطاب کیا آہ اس کا جو crux ہے وہ یہی ہے انہوں نے یہ کہا کہ آہ کیونکہ like any other country آہ جو افغانستان ہے اس کے بھی مسائل ہیں لیکن ایک بات جو انہوں نے بڑی واضح طور پر کی کہ جیسے افغانستان آہ پاکی ملکوں میں جو بھی نظام رہے جائے اگر کسی میں جمہوریت ہے کسی میں presidential form of government ہے کسی میں parliamentary form of government ہے جو بھی آہ ان کا نظام ہے آہ افغانستان نے کبھی آہ ان پر تنقید نہیں کی اور ان کو accept کیا ہے تو افغان طالبان کی بھی یہی expectation ہے کہ آہ افغانستان کے اندر جو وہ نظام لانا چاہتے ہیں یا جو نظام انہوں نے رائج کیا ہے تو اس کو دنیا جو ہے وہ تسلیم کرے مطلب آہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ خواتین کی education ہو یا باقی ان کی ایک interpretation ہے آہ شریعہ کی اس کے مطابق اگر وہ ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو باہر کی دنیا کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے also importantly آہ انہوں نے اس بات پر زور دیا اور آہ بتانے کی کوشش کی کہ آہ جو آہ افغان طالبان ہیں آہ انہوں نے دہشت گردی کی خلاف بھی کارروائی کی ہے وہ اپنی جو سرزمین ہے وہ کسی اور ملک کے خلاف استعمال ہونے کی آہ اجازت نہیں دے رہے تو بنیادی طور پر انہوں نے سب اچھا آہ پیش کرنے کی کوشش کی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ آہ جو افغان طالبان کی حکومت ہے اسے تسلیم کیا جائے اور اس کو ایسے تسلیم کیا جائے کہ اس کو یہ حق ہونا چاہیے کہ جو بھی آہ ملک کی بہتری کے لیے عوام کی بہتری کے لیے جس نظام کے ذریعے وہ تبدیل لینا چاہتے ہیں اس پر دنیا کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے لیکن اف کورس کہ آہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے جو مغربی ممالک ہیں اور ایون پاکستان بھی اس میں شامل ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آہ افغان طالبان کو انٹرنیشنل ریکنگیشن چاہیے تو اٹلیس دو تین سٹیپس تو ہونا لینا ہوں گے مثلا خواتین کی ایڈیوکیشن کے حوالے سے آہ ان کو جو اپنی پالیسی ہے اس پر نظر سانی کرنی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جو انکلوسیف گورنمنٹ کا انہوں نے وعدہ کیا تھا اس پر عمل درامت کرنا ہوگا این اون ٹاپ آف ڈیٹ افغانستان کو آہ یہ کوشش کرنی ہوگی کہ وہ دوبارہ دہشتگردوں کی اماجگاد نہ بنے تو آہ اگر آہ یہ تین شرائط جو ہیں اس پر افغان طالبان عمل نہیں کرتے تو ان کی انٹرنیشنل ریکنیشن جو ہے وہ آہ نامن کے نظر آتی ہے اور also given the fact کہ ابھی جو ان کے تعلقات کی نویت ہے آہ اس ان کے جو ہمسائے مبالک ہیں خاص کر کے پاکستان ہی ان سے خوش نہیں ہے تو آہ یہ آہ کام تو بہت مشکل لگتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آہ جو آہ امیر خان متقی ہیں انہوں نے جو ریجن آہ جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ کس حد تک آہ ان کے آہ اس آہ نکتہ نظر سے اتفاق کرتے ہیں کہ افغانستان کو آہ کیا کرنا ہے کس طرح سے ملک چلانا ہے یہ آہ آہ افغانستان اور افغان طالبان حکومت پر چھوڑ دینا چاہیے آج کے وی لوگ سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ